جی دوستو فائیور کے بارے میں آپ کو بیسک انفرمیشن مل گئی اب فائیور میں ایک ایبیلیٹی ہے بڑی خاص قسم کی ایبیلیٹی ہے جو ایمپلائیرز کو کلائنٹس کو دی جاتی ہے ویسے تو آپ کو ہتا لگیا کہ گگز ہیں کلائنٹ آئے گگز دیکھے اچھی لگی تو ان باکس پہ بات کرے اور اس کے بعد خرید لے اس کو تو ہم بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو اس کے مزاج کے مطابق اس کی پسند کے مطابق کوئی گگ نہیں نظر آتی پھر کلائنٹ کیا کرے بچارہ تو جناب کلائنٹ یہ کرے کہ کلائنٹ کو ایک ایبیلیٹی دی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے بائیر ریکویسٹ ٹھیک ہے اب بائیر ریکویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ٹریڈیشنل فریلانس مارکٹ پلیس پہ پروجیک پوست کیا جاتا نا اسی طریقے سے فائیور میں بھی کلائنٹ ایک پروجیک پوست کر دی تو کہتا جی مجھے یہ سپیسیفک سرٹن ریکوائرمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بیڈ کر دو ہاں صحیح سنا فائیور پہ بھی فریلانسرز بیڈ کرتے ہیں خالی گگ نہیں لگاتے یہ موڈل اب پوری دنیا میں ہی انٹریڈیوز ہو رہا ہے چاہے فائیور ہو چاہے ادل اپک ہو چاہے گروڈ ڈاٹ کام ہو وہاں پہ سروسز آپ دال سکتے ہیں اور یہاں پہ اور نان ٹریڈیشنل فریلانس مارکٹ پلیس کلائنٹ پروجیک پوست کر دیں سو بائی ریکویسٹ کیا ہے بائی ریکویسٹ تو ایک طریقہ ہے کہ کلائنٹ آئے اور وہ پروجیک پوست کر دیں پر جو عموماً سب سے زیادہ دشواری دیکھی جاتی ہے فریلانسرز کے فرنٹ پہ وہ یہ ہے کہ جناب بائی ریکویسٹ نظر نہیں آتی تو اس کی ریزن میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں تاکہ اس سوال کے جواب ونس فر آل ختم ہو جائیں لو جی پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اگر آپ کا فائیور کا کاؤنٹ نیا ہے اور آپ نے جناب نئے نئے گگم نہیں تو این ممکن ہے کہ آپ کو گوڈ نمبر آف بائی ریکویسٹ نال نظر آئیں اور پھر دوسرا سب کٹیگریز آپ نے جس کٹیگری میں گگ رکھی بیا اس کٹیگری کے بحث پہ ہی تو کلائنٹ کا اگر پروجیکٹ دالے گا تو آپ کو نظر آئے گی یہ تو بیسک الگو ہے جو کومن سنس ہے اور ہونا بھی اسی چاہیے میں گرافک ڈیزائنر ہوں تو مجھے بائی ریکویسٹ کس کی نظر آنی چاہیے مجھے گرافک ڈیزائنر کی جابز نظر آنی چاہیے جس کے بیس پہ میں آفر بھیج سکوں تو جناب یہ تو تھی بیسک باتیں اور کیا کس کا طریقہ کر رہے ہیں اس کا طریقہ کا کاری ہے کہ آپ پہلے تو سات گگز بنائیں پھر اس کا طریقہ کاری ہے کہ اچھی گگز بنائیں جس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں اور پھر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب آپ اس میں ٹیکز ڈالیں دن میں ایک فریلانسر دس سے زیادہ آفر نہیں سینڈ کر سکتا اب یہ آفر کیا ہے یہ بیڈنگ ہے تو اب تھوڑا سا زرہ دیکھتے ہیں کہ ایک آفر کیسے سمیٹ کی جا سکتی ہے اون اے بائیر ریکویسٹ تو یہ میری اب سکرین دیکھ رہے ہو اس پہ میں نے یہ جو پروفائل ہے بلر کیوئی ہے کسی دوست کی ہے اور اچھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سب کچھ دکھاؤں کچھ چیزیں آپ کی اپنی بھی ہونی چاہی ہیں ویسے بھی میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی پاکستانی فریلانسر اور کسی بھی فریلانس مارکٹ پلیس کے ہوم پیج پہ شوکیس ہو اور وعدے کے مطابق میں اس کے ہاں گھر آؤں گا اس سے ملنے اور ہمیں گھر آؤں گا لو جی بائی سب یہ ایک پروفائل ہے جس پہ آپ کی ایکٹیو گگز نظر آ رہی ہیں اور اس میں سب کچھ ہے میں اس پہ مور پہ کلک کروں گا تو آپ جب دیکھو گے بائی کلکنگ آن در بائی ریکویسٹ یہاں پہ اگر بائی ریکویسٹ شو ہو گئی تو مجھے نظر آ جائے گی اب یہ ڈیفرنٹ ٹائمز پہ ڈیفرنٹ شو ہوتی ہیں ہائر ہوتی جائے نا پروفائل یعنی کہ لیول وان لیول ٹو سوپر سیلر پھر تو یہ فریقنٹلی نظر آ رہی ہوتی ہیں شروع میں آپ کو کھوڑی دکت ہوتی ہے اور اس کا کوئی سپیسیفک ٹائم نہیں ہے یہ پریریوڈکلی شو ہوتی ہیں میرے سے یہ سوال عموم پوچھا جاتا ہے کہ سر یہ کس وقت آتی ہیں میں ان کو یہی جواب دے تو پریریوڈکلی کوئی سپیسیفک ٹائم فریم نہیں ہے بائی ریکویسٹ ہونے کا اب چونکہ میری گیگز ڈیفرنٹ سکل سیٹ کی ہیں تو یہ بائی ریکویسٹ نظر آ رہی ہیں اب اس پہ آپ کو باقی جو تو فریلانسز ہیں ان کا نمبر ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بٹن ہے کہ میں جیسے بٹ کر سکتا ہوں میں نے کلک کیا جیسے بٹن ہے اس پہ مجھے میری گیگز دکھا رہا ہے اب جس گگ کے ریلیٹیڈ یہ بائیر ریکویسٹ ہے تو میں اس کو سیٹ کروں گا اس کو سیٹ کرنے کے بعد ایک سیمپل سا پروسس ہے جو ہر فریلانس مارکٹ پلیس پہ آپ کو نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اس پہ پرائیس دوں گا اس کی بٹ دالوں گا اس پہ ڈیلیوری ٹائم دوں گا اور اس کے بعد میں اس کے اور بھی سپیکس جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ بیری فرم گگ ٹو گگ مثال کے طور پر گرافک ڈیزائنی میں کچھ اور چیزیں ریکویرمنٹ ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کچھ سمیٹ کرنا ہے تو اٹیچ بھی کر دو دیر فور اسی ہے ہاں بیسک بیڈنگ ہے بہت ایک چیز یاد رکھنا جب بائی ریکویسٹ ہوتی ہے تو انیشلی آپ کے پاس سٹریکنگ امپیکٹ پہلی تینچہ لائنوں میں یہ ہے کیونکہ جو کلائنٹ دیکھتا ہے وہ تینچہ لائنیں دیکھتا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ریڈ مور تو اگر آپ تین لائن میں اپنی کہانی اپنی داستان اپنی آفر سپیسیفائی کر گئے تو زندہ باد نہیں تو وہ آپ کو کیوں ریڈ مور پہ کلک کرے گا اور میں اس کو فل نہیں کر رہا یہ بیسک انفرمیشن ہے اور سمیٹ کریں آپ کی آفر چلی جائے گی پٹ پلیز یہ دیپنڈز اون گگ یہ دیپنڈز اون سکل سیٹ اور جتنا آپ اچھی گگ بنائیں گے اور جتنا آپ ایکٹیولی دیکھیں گے مسال کے طور پہ آپ پریارٹیکلی اس سیکشن کو دیکھتے رہے پریارٹیکلی جب آپ دیکھتے رہیں گے تو این ممکن ہے کہ آپ کو شو ہو جائے اور جب شو ہو جائے تو چانس نہ زائے کریں دس آفرز آپ کو ایک دن میں ملتی ہیں چوبیس گھنٹے میں ملتی ہیں why would you lose that keep yourself active on fiver that's the key میں ریپیٹ کر رہا ہوں نہ میں کیوں ریپیٹ کروں خود ہی ریوائے کر کے دیکھ لو